ہی اگر ویلکم ہی سو کے دیکھر ھائیے 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 گائز اگر میں کہاں اگر میں بتایا ہوں ہاتھ ہوں میں آج جا رہی ہوں جو سٹال اور علیقے کو بلکہ راشن کی شاپنگ کرنے کے لئے ڈی مارٹ باہر میں در مائیر پراب چیز کے سلام واپس در کے دیکھر رہند بارہ میں یہاں رہیں کر رہنے از ویزنی میں میں بہت پسے مل جائے گا ہم بھی چلتے میں پتی دیو کو بلکل ٹائم نہیں ملتا ہے بہت بزی رہتے تو وہ کہتے کہ جہاں بھی جانا ہو بچوں کو لگے چل جائے کرو تو ہم نے بھی جناب کی بات کو نا نکارتے ہوئے ہم بھی ان کی حکم کو سارا اکھو پر رکھتے ہوئے ہم بھی پہنچ گئے ڈی مارٹ تو گئی سچ میں جب میں نے دیکھا یہاں پہ جب میں نے انٹری کیا تو سب سے پھلے میں کوڈرنگز میں پڑی تو کوڈرنگز سے باٹن سچ میں بہت زیادہ رسکاؤنٹ تھا مجھے تو اچھا لگا جب میں نے پہلا سکاؤنٹ دیکھا تو پھر میں آگئی بڑھتی رہی بڑھتی رہی میرا سفر چلتا گیا اندر ڈی مارٹ میں اور پتہ گئی گروسریز کے سارے میں یہاں سے کم کیا کیوں کیوں کی نا ہم لوگ زیادہ تھا گروسریز وغیرہ جو بھی ہم کینٹین سے کرتے اور جو میں نے ٹال وغیرہ دیکھا اس کا فیبرک بھی آسم تھا سوپر تھا بہت اچھا سوف مٹریل تھا اس میں میں نے فور پیس کا فیس سٹال ساتھ دیکھا اس کا فیبرک بھی بہت سوف تھا بچوں کے فیس میں ریش وغیرہ نہیں رہیں گے ہرش نہیں رہے گا ان کے فیس پہ تو میں نے یہ لیا ففٹی مائن روپیس میں اور ہاں مین مجھے چوتھا بوٹل اور راشن میں نہیں لیا تھا راشن جو میں نے بھلکل بھی نہیں لیا تھا کچھ بھی نہیں لیا تھا میری چوٹی والی بیٹی تھی اتنی ایکسائیٹڈ گھٹی اور مرش اور ہاؤ خطار تو بھرک گھٹی اس کے بعد پھر میں یہ اپن امکر دیکھ رہی تھی میں خید دی رہی تھی کہ مجھے خیانیں آرہے آج ساتھ دے تو ساتھ کو ہم لوگ تو کوئی لوحے وحے کی چیز نہیں لیتے آپ لوگ بتانا ہے کیا آپ لوگ سوپ نہیں کرتے ہو کیا آپ لوگ یہ چھے مانتے ہو اور اس کے بعد میں سیدھا راشن سیکشن میں کہ کوئی راشن میرا کچھ بھی نہیں لیا تھا اور راشن سیکشن میں کیا تھا کہ آپ کو نا لوس بھی مل رہا تھا اور پیکٹ بھی تھا آپ کو لوس میں کیا پینی پیڈے گی آپ کو جتنا چھے 50 250 گرام جتنا بھی چیہ آپ اس کو اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور پیکٹ بھی لگتا اور کوالیٹی جو تھی مجھے اس کی بہت اچھے لگے اگرم سافتے تھے مدلگی نا جو دال وغیرہ تھا ہر چی مجھے بہت چا لگا اور گئی میں بلنگ کاؤنٹ پہتے ہیں تو ہمیشہ مجھے یاد تھا واو میں نے شاپنگ بیگ ہمیشہ بھول جاتی ہوں ہمیشہ شاپنگ بیگ کھیڈنا بڑتا ہے چلو کوئی نیاری کھٹے اور کے سارے شاپنگ بیگ اور اس کے بعد جب ہم آٹ سے بھانے لیے تو بچوں کو آئیس کیم لینا تھا تو میں نے کہا چلو سافٹی لے لیتا ہے سافٹی مجھے گئی پسند نہیں ہے کیونکہ آئیس کیسٹل بہت جاتا بچوں کو بسنا ہی ترون ٹھیکی ہوتے ہیں اور بچوں کو بسنا ہی ہوتے ہیں اس نے لیتا کے پاس لیتا ہے